آسما سے نور کی پرسات ہے نور رحمہ عشق رمضان سب سے پہلے تو ہم نے اس کے اندر آئس شامل کرنی کی ہے یہ سلش تو اس کے اندر آئس لازم جانی ہے ساتھ اس میں جا رہا ہے ایک چائے کا چمچ کے قریب کالا نمک اور ایک ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس ٹھیک ہے اور اس کے اندر اب جائے گا جامے شیری جس پہ ہم مکمل طور پر فروسہ کر سکتے ہیں بہترین ٹیس اپنی کولنگ کوالٹیز کی وجہ سے افتار میں ہمیں بالکل ریفریشنگ کر دیتا ہے اور ہم سہری میں بھی اس کو لے سکتے ہیں آپ دہی کے ساتھ لے لیجئے آپ اس کو دودھ میں ملا کے لے لیجئے تو بڑا اچھا رہتا ہے یہ ٹھیک ہے جامے شیری ہم نے شامل کریا اب اس کے اندر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں پانی اور that's it جی جناب ہمارا جامے شیری سلش بلکل ریڈی ہے اور آپ یہ جب افتار میں پییں گے بنا کے تو آپ یقین کریں اتنا ریفریشنگ ہوتا ہے یہ اتنا جو ہے ایک سکون سا گنمی کے روزوں میں جو ہے نا اس کا لکھی بڑا ریفریشنگ ہوتا ہے ویسے ہے نا ہاں واقعی اور یہ تو ہمارے دسترخان پر لازم ہوتا ہی ہے جامے شیری آسما سے نور کی پرسات ہے نور رحمہ عشق رمضان